آسٹریلیا میں مسور کا پورٹ ڈیلیوری ایوم پیکرز ڈیلیوری کا بھاو 900 ڈالر پرتی ٹن سے اوپر چل رہا ہے۔ دکشنی آسٹریلیا کے بندرگاہوں تک پہنچ کے لیے نپر تتھا ہال مارک ٹائپ کی مسور کا دام 900 ڈالر پرتی ٹن سے اوپر تتھا نگیٹ قسم کی موٹی مسور کا بھاو 950 ڈالر پرتی ٹن کے قریب چل رہا ہے۔ اس قسم کی مسور کا سٹاک کم بتایا جا رہا ہے اور اس کی سپلائی بھی سیمد دیکھنے کو مل رہی ہے۔ بیاپار وشلشکوں کے مطابق ساؤت آسٹریلیا پرانت میں مسور کا بھاو وکٹوریا پرانت سے زیادہ اونچا ایوم مجبود بنا ہوا ہے کیونکہ آسٹریلیا سے مسور کا ادھیکانچ بلک نریات اسی چھیتر سے ہوتا ہے۔ آسٹریلیا کے اتپادکوں کو بہتر مولی پرابت ہو رہا ہے اور اس لیے وہ اپنے سٹاک کی اچھی بکری کر رہے ہیں۔ ساؤت آسٹریلیا کے بندرگاہوں پر جہازوں میں اس کی لوڈنگ میں کوئی خاص سمسیا نہیں آ رہی ہے۔ ساتھ ہی نیپال فلحال آسٹریلیای مسور ایوم چنا کا نیمت خریدار بنا ہوا ہے۔ سمیقشکوں کے مطابق نیپال کے خریدار کناڑا اور بھارت سے بھی مسور ایوم چنا کی خرید کا پریاست کر سکتے ہیں۔ بشرتے وہاں قیمت پرتیسپردی ہو۔ یدی قیمتوں میں پیریٹی ہوگی تو نیپالی خریدار بھارت سے نشطت روپ سے مال منگائیں گے لیکن چونکہ آسٹریلیا کا دلہن اونچی کوالیٹی کا ہوتا ہے اور پروسیسنگ کے بعد دال کی گروتہ بھی اچھی ہوتی ہے اس لیے وہ اس کا آیاد بھی جاری رکھنا چاہیں گے۔ جہاں تک بھارت کا سوال ہے تو وہ آسٹریلیای مسور کا سب سے پرمکھ خریدار بنا ہوا ہے اور وہاں نیمت روپ سے بھاری ماترہ میں اس کا آیاد ہو رہا ہے۔ آسٹریلیا میں مسور فصل کی کٹائی تیاری سماپت ہو چکی ہے اور سمپون اتپاد کسانوں کے پاس پہنچ چکا ہے۔ آسٹریلیا کو مسور کے ویشوک نریاد بازار میں کناڑا کی چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آسٹریلیا کی بھانتی کناڑا میں بھی اس بار مسور کے اتپادن میں بھاری گراوٹ آئی ہے جبکہ بھارت میں اتپادن شاندار ہونے کے آثار ہیں۔ نئی فصل کی آوک اگلے مہینے سے آرمب ہو سکتی ہے۔ گھرے لو بازار میں مسور کا بھاو ایک نشتت سیما میں لگ بھگ ستھر بنا ہوا ہے۔ بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی